السلام علیکم ورحمت اللہ الحمد للہ وحدہ وصلاة والسلام علیہ والنبی عبادہ پیارے بھائی ہو جس طرح دیگر بہت ساری چیزوں میں وہ مسائل ہوں اقائد ہوں آمال ہوں سوال ہوں ضروریات زندگی اور دنیا ہوں ضعیف اور موضوع روایات کو بیان کیا جاتا ہے اسی طرح قربانی کی آمد آمد ہے اور ذلہجہ کا جان نظر آ چکا ہے دنیا بھر میں اس وقت تو قربانی کے فضائل کے اندر بھی بہت ساری ضعیف موضوع بے بنیاد روایات کو بیان کیا جاتا ہے جبکہ ضروری ہے کہ ہم جو کچھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کریں وہ وہی ہونا چاہیے جو حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فیلاً تقریراً ثابت ہو کہ آپ نے فرمایا آپ نے کیا اور آپ کے سامنے کیا گیا ورنہ جو شخص اس میں سستی کرے گا جان پوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوٹھی بات کو منصوب کرے گا اسے ثواب کی بجائے عذاب ہونے والا ہے اسے جنت کی بجائے جہنم ملنے والی ہے تو کیا پتہ جلا یہ کوئی بہت ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے یہ بڑی مشکل گزرگاہ ہے کہ آپ سواب کے لیے بیان کریں اور سواب کی بجائے آپ کے گلے میں عذاب پڑ جائے آپ جنت کے لیے کوشہ ہوں اور جہنم آپ کا مقدر ٹھہرے پیارے نبی علیہ السلام بخاری ایک سو نو میں فرماتے ہیں جو میرے اوپر وہ بات کہے جو میں نے کوئی نہیں کہی جو مجھ پر جان پوچھ کر جھوٹ کو منصوب کرے اسے چاہیے کہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے تو مسلمان بھائیو آپ چاہے پرینٹ میڈیا پر ہے آپ چاہے الیکٹرانک میڈیا پر ہے آپ چاہے سوشل میڈیا فیس بوک وٹس ایپ کیوٹر پر ہے جہاں آپ سواب کی خاطر احادیث کو بیان کرتے ہیں لوگوں کو پرینٹ کر کے یا لوگوں کو شیئر کر کے احادیث پہنچاتے ہیں اس پر اتنی محنت ضرور کریں علماء ہیں تو تحقیق اور جستجو کریں جنتہ عوام الناس ہے تو علماء سے صحیح احادیث کے مطالبے کے ساتھ پوری طرح یہ بات کنفرم کر لیں کہ جو بیان کر رہے ہیں آیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی نہیں ورنہ سواب کی بجائے احضاب خوشی کی بجائے غم جنت کی بجائے جہنم ہے قربانی کے فضائل میں ایک یہ بات بھی بیان کر دی جاتی ہے جبکہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر عزو کے بدلے میں قربانی کرنے والے کا ایک عزو جانم سے آزاد ہوگا قربانی کے جانور کے ہر عزو کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے ایک عزو کو جانم سے آزاد کیا جائے گا آزاد ہو جاتا ہے تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے جو کہ عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم وہی کچھ بیان کریں پوری جستجو کریں پوری کوشش کریں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے وہی حضور کی طرف منصوب کریں تاکہ ہمیں جو مطلوب ہے وہ خوشی ہے ہماری طلب ہے جنت اور ایسا نہ ہو کہ جوٹی عدیث بیان کر کے ہم خوشی کی بجائے غم لے لیں اور جنت کی بجائے جہنم کے حق دار ٹھہریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین